اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل پیرٹائز گرین لگاپ فرینڈز آج ہم بات کریں گے کہ جون کا مٹ ہے اور ہمارا پری مونسون سٹارٹ ہو چکا ہوئے اس موسم میں ہم فلاورز والے ایسے کون سے پلانٹس ہیں جن کی کٹنگ لگا سکتے ہیں سب سے پہلے جو میں بات کروں گی گلے اباسی فورو کلوک جیسے کہا جاتا ہے شام کے ٹائم فلاورنگ کرتا ہے کسی بھی نوٹ ایریر سے آپ اس کی کٹنگ کو لے لیجئے اور آپ اس کو ایزیلی سوائل میں لگا لیجئے بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے سیکنڈ نمبر پر آتا ہے مینی چاننی کا نام مینی چاننی جو ہے بہت اچھا فلاورنگ والا پلانٹ ہے پرمنٹ پلانٹ ہے پورا سال آپ کے پاس رہتا ہے اس کی کوئی بھی بہت اچھی موٹی سسٹیم اگر آپ لے لیں گے لینے کے بعد اس کو سوائل میں لگا دیجئے تو یہ فلاورنگ جو ہے بہت اچھی بھر بھر کے فلاورنگ کرتا ہے اور پورا سال آپ کے پاس بہت اچھے فلاورنگ رہتا ہے اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے ایک زورا کا پلانٹ ایک زورا کا جو پلانٹ ہے وہ بھی بہت ہارڈی پلانٹ ہے فلاورنگ بہت اچھی کرتا ہے اس کے بعد جو ہے بات کریں گے ہم اپنی گلے داؤدی کے پلانٹ کی گلے داؤدی کا جو پلانٹ ہے ویسے تو ونٹر فلاورز کا پلانٹ ہے تو آپ اس کی جو کٹنگز ہیں وہ اس کی بہت ساری کٹنگز اس مہینے سے تیار کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے پاس بہت سارے پلانٹس سمر کے لیے ونٹر کے لیے تیار ہو جائیں گے میں نے کچھ پلانٹس جو ہیں اپنے اس کے بچا کے رکھے ہوتے ہیں اور ان کو کٹنگ کے ساتھ اس مند سے ہی گروت شروع کر دیتی ہوں جون کے مند سے گروت کروں گی تو یہ دسمبر میں بہت اچھی فلاورنگ کریں گے آپ نے اوپر سے کچھ اس کی کٹنگز لے لینی ہے بعد اس کے جتنے بھی نیچے سے وہ سب روموو کر دینا ہے جہاں سے آپ کٹنگ کو کٹ کریں گے وہاں سے بھی وہ جو پلانٹ بوشی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سوائل میٹیا لینے ہے سوائل میں آپ نے سینڈ لینی ہے کوکو پیٹ لینی ہے اور بھل مٹی لینی ہے تینوں کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کی سوائل کو ہم ریڈی کر لیں گے اور اس کی ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ اس کو بنچ کی شکل میں بنائیں گی بنچ کی شکل میں لگانے کے بعد لگائیں گی تو جو آپ کا پلانٹ ہے وہ بہت اچھا ایک فلاورنگ پلانٹ تیار ہو جے گا بوشی والا جو پلانٹ ہوتا ہے بوشی بن جاتا ہے پلانٹ وہ ریڈی ہو جے گا رکھنا آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں ہے جب تک آپ کا جو ونٹر سیزن ہے وہ سٹارٹنا ہو جائے شیڈی ایریا میں رکھے آپ اس پلانٹ کی گروہ کریں گی بوگل بلیا کا پلانٹ بہت اچھا سمر میں بھر بھر کے فلاورنگ کرتا ہے وہ بہت اچھی فلاورنگ کرتا ہے اس کی کوئی بھی اگر آپ ہارڈ جو ہے ہارڈ اس کی کلم لے لیں اور کٹنگ کو ہارڈ کٹنگ لے لیں گے تو اس کو آپ پہلے کچھ دن پانی میں رکھیں گے ایک ون ویک پانی میں رکھیں گے اس کے بعد جب آپ اس کو سوائل میٹیا میں لگائیں گے تو آپ یقین مانیں ویڈن ون ویک ہی آپ کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ سٹارٹ کر لے گی اپنی گروہ اور جو ہے اس میں اس کے بعد ہیبیکس کا پلانٹ ہیبیکس کا جو پلانٹ آتا ہے بہت سے کلرز میں ہوتا ہے اور بہت سے کلرز میں اس کا ملتا ہے اور کٹنگ کے ساتھ بہت ایزیلی گروہ جاتا ہے آپ جبھی میرا پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے چھوٹی سی کٹنگ کے ساتھ گروہ کیا تھا اور اس کو جو ہے میں پلانٹ بانسائی بنا رہی ہوں اور اس طرح کے بانسائی پلانٹ کٹنگ کے ساتھ میں نے کافی سارے بنائے ہوئے اور یہ بہت ایزیلی گروہ ہو جاتے ہیں ونکا کا پلانٹ جو ونکا کا پلانٹ ہے سمر کا پلانٹ بہت فلاورنگ دینے والا پلانٹ ہے ہارڈی پلانٹ ہے پورا سال ہمارے پاس رہتے ہیں لیکن جو سمر ہے اس میں بہت زیادہ فلاورنگ کرتے ہیں اس میں ہائی بریڈ برائٹی بھی آتی ہے اور دیسی والی برائٹی بھی آتی ہے دونوں برائٹی اس کو آپ بہت ایزیلی کٹنگ کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں بس آپ نے نیچے سے لیف روموف کرنے ہیں اور آپ نے اس کی جو سوائل میڈیا ہے اس میں لگا دینے ہیں آپ کی کٹنگ ویدن ون ویکی بہت اچھی گروہ پکڑ لے گی لارج سٹومیا کے پلانٹ سمر میں بھر بھر کے فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہے اور یہ بہت اچھی سمر میں فلاورنگ کرتا ہے ویسے یہ پرمنٹ پلانٹ ہے اور پورا سال ہمارے پاس رہتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سا پلانٹ ہے یہ میں نے کٹنگ کے ساتھ گروہ کیا ہے اور ابھی اس کے جو لیفز ہیں وہ پرپل ٹائپ ہیں کیونکہ کٹنگ کے ساتھ گروہ کیا تھا اس کو ابھی شیڈی ایریا میں رکھا ہے نیکس پلانٹ ہے لولیپوپ پلانٹ اسے شرم پلانٹ بھی کہتے ہیں کٹنگ کے ساتھ بہت ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے ابھی یہ میرا پلانٹ ہے کم سے کم اس کو بھی اس کی فلاورنگ کو 15 دیس سے اوپر ہو گئے ہیں اور اس کے جب فلاورز آتے ہیں تو بہت خوبصورت فلاورز لگتے ہیں جب اس کے فلاورز پینٹ ہو جائیں گے تو میں یہاں سے نوٹ ایریے سے اس کی کٹنگ لوں گی اور کٹنگ لینے کے بعد اس کو سوائل میٹیا میں لگا دوں گی تو آپ کا جو پلانٹ ہے اوپر سے بوشی ہو جائے گا جو مدر پلانٹ ہوتا ہے وہ اوپر سے بوشی ہو جائے گا اور جو آپ کٹنگ لگائیں گی وہ تو آپ کے نیکسٹ اچھے پلانٹ جو گروہ ہے وہ بن ہی جائے گی ملک ویٹ کا جو پلانٹ ہے سمر میں بھر بھر کے فلاورنگ کرنے والا پلانٹ ہے کٹنگ کے ساتھ بہت ایزیلی گروہ ہو جاتا ہے اور آپ یقین مانے فل ٹائم جو سمر میں ہے اس کی فلاورنگ ہوتی ہے چمپا کا جو پلانٹ ہے چمپا کا پلانٹ بہت ہارڈی پلانٹ ہے ایزیلی کٹنگ کے ساتھ گروہ کر جانے والا پلانٹ ہے سمر میں اس کی فلاورنگ ہوتی ہے لیکن پورا سال جی پلانٹ ہمارے پاس گروہ کرتا ہے اور اس کے کافی سارے کلرز آتے ہیں آپ اس کی چھوٹی کٹنگ لیں یا بڑی کٹنگ لیں آپ جو بھی اس کی کٹنگ لینا چاہیں جس سائز کی بھی کٹنگ لینا چاہیں لینے کے بعد آپ اس کو سوائل میں اکر لگاتی ہیں تو بہت آرام سے گروہ کر جاتی ہے میں نے اس کی 8 سے 10 انچ کی کٹنگ کو بھی سوائل میں لگا کے گروہ کیا ہوا ہے اور چھوٹی 3 سے 4 انچ کی کٹنگ لگا کے بھی سوائل میں گروہ کرتے کریں تو آپ بہت ایسیلی گروہ کر جاتی ہیں جس پاٹ میں میں اس کو کٹنگ کو لگا رہی ہوں اس پاٹ میں میں نے کٹنگ کو گروہ کیا ہوا ہے اور یہ جو کٹنگ ہے میں نے کافی بڑی کٹنگ لی تھی کسی نے پھینک دی تھی اٹھا کے تو میں نے لا کے اس کو اپنے گھر میں ہی گروہ کر لیا تھا اپری جیدہ کا پلانٹ یہ ایک بیل ہوتی ہے ہربل پلانٹ ہوتا ہے سیٹ کے ساتھ مارچ اپریل میں اس کو سیٹ کے ساتھ گروہ کیا جاتا ہے اگر اس کو سیٹ کے ساتھ گروہ نہ کر سکیں تو آپ اس کو کٹنگ کے ساتھ بھی ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی کٹنگ سے گروہ ہو جاتا ہے پرپل ہانٹ کا پلانٹ اتنے سارے پلانٹ میں نے کٹنگ کے ساتھ گروہ کر لیے اور کٹنگ کے ساتھ بہت ایزیلی گروہ کر جاتے ہیں اگر آپ اس کی کٹنگ جوند میں بھی لگاتے ہیں تو بہت ایزیلی گروہ ہوتی ہے لارج اسٹومیا کا پلانٹ فلاورنگ سے بھرا ہوا پلانٹ جب لارج اسٹومیا کا جو ٹری ہے وہ آپ کا بھرتا ہے فلاورنگ سے تو بہت خوبصورت اس کا ٹری بنتا ہے یہ میں کہیں سے کٹنگز لے کے آئی ہوں لارجس ڈومیا کی اس کو میں نے ون ویک پانی کے اندر رکھا ہے اور اب اس کی چھوٹی چھوٹی جو ہیں روٹس جو ہیں وہ ایکٹیو ہو چکی ہوئی ہیں اس کی جو کٹنگز ہیں اس کے اوپر وائٹ وائٹ چھوٹی چھوٹی سی روٹس نکل آئی ہیں اور اب میں اس کو سوائل میڈیا میں لگا رہی ہوں سوائل میڈیا میرا وہی ہے آپ نے سینڈ لینی ہے کوکو پیٹ لینی ہے اس کی جو گروت ہے وہ بہت اچھی سٹارٹ ہو جائے گی برگمانسیا کا جو پلانٹ ہے برگمانسیا کا پلانٹ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے یہ میں کہیں سے کٹنگ گئی تھی وہاں پہ مجھے یہ پلانٹ نظر آیا تو میں اس کی کٹنگ لگا دی تھی اور تو یہ کٹنگ کچھ ٹائم میں نے پانی میں لگائی تھی ون ویک اور اس کے بعد میں نے اس کو سوائل میں لگا دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی گروت کتنے اچھے سے سٹارٹ ہو گئی ہے ایون کی اس کی جو روٹس ہیں وہ نیچے کو آنا شروع ہو گئی اب میں اس کو بڑے پاٹ میں شفٹ کر دوں گی تو آپ کا ایک برگمانسیا کا پلانٹ ٹریڈی ہو جاتا ہے اگر آپ ہنگنگ باسکٹ کو شوقین ہیں اور فلاورز والا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو بی بی سندروز کا پلانٹ بہت آئیڈیل پلانٹ ہے اس کے جو لیوز ہوتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں اور بی بی سندروز کے پلانٹ میں چھوٹے چھوٹے سے ریٹ کلر کے فلاورز آتے ہیں دو سے چار گھنٹے کی دھوپ میں رکھیں ہیں اور تو یہ فلاورنگ بہت اچھا کرتا ہے ویڈیو پسند ہے تو پلیس لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ